پراچی ہیدری مارکیٹ کے تاجر تنظیم انہیں مشترکہ طور پر ورڈ پیس جرگاہ پروگرام پراچی ریویجن کے صدر محمد چاوید کے عزاز میں خصوصی اشیائیاں کا اختمام کیا ان کے حملہ ڈبلیو پی جے پی کے مرکزی چیف کارڈینیٹر بیلڈر تاجر ناصر مقبول بھٹا پرایوٹ سیکیٹری ٹو چیرمن سردار بابر نیازی نائب صدر وسی محمد فانانٹ سیکیٹری ابراہین سینئر نائب صدر یوسف پاکستانی پروجیکٹ کارڈینیٹر شاہد خان میڈیا کارڈینیٹر تاہیر اے خان ودگر شریک ہوئے اس موقع پر محمد چاوید اور سردار بابر نیازی نے تاجر برادری کا شکریہ ادا کرتے بھی کہا یہ جرگہ پروگرام تاجروں کی آواز ہے ہم روزے اول سے تاجروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور ہر پلیٹ فارم پر تاجروں کے لیے آواز اٹھائیں گے ورڈ پیس جرگہ پروگرام امن کے ساتھ بزنس کو بھی فروغ دینا ہے جب تک امن نہیں ہوگا معیشیت بہتر نہیں ہوگی ناصر بھٹا نے خطا میں کہا کہ آج میں اپنی برادری میں آ کر فخر محسوس کر رہا ہوں اور محمد چاوید اور ان کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس اہم تقریب میں مدعو کیا میں اتنا کہوں گا کہ یہ جرگہ ٹیم انشاء اللہ تاجروں کی نمائندہ بنے گی اور ان کے آواز کو آرہ کام تک پہنچانے کے لیے مضبط کردار آدھا کرے گی اشائیت سے خطاب کرتے ہوئے سیم احمد نے کہا کہ میں آج انتہائی مسلط کے ساتھ کہتا ہوں کہ WPJP کراچی میں امن کے لیے بہتر محال ماہیہ کرے گی آج مارکٹ میں جاوید بھائی کو اور ان کی پوری ٹیم کو ہم نے یہاں پہ استقبالیہ دیا ہے ان کے پریزیڈنٹ منتقب ہونے کے اوپر اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کی جو ماشاءاللہ ٹیم ہے گی وہ تاجروں کے مسائل کے احساسات جو عوامی مسائل ہیں ان کے ور بھی توجہ دیں گے کیونکہ عوام اور تاجر ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں کیونکہ عوام ہے تو تاجر ہے اور تاجر ہے تو عوام ہے جاوید صاحب کو جو ہمارے پیس وال جرگہ یہ جو جرگہ ہے یہ سرکاری جرگہ ہے جن نے جاوید بھائی کو ادھر کا صدر بنائے کراچی کا ہمارے ریعت اللہ خان حرف خان بابا چھیرمے نے آج کا ایونٹ ماشاءاللہ یہ اپنا مو بولتا ثبوت ہے کہ ماشاءاللہ آپ تمام تاجر برادران نے ہمیں یہاں پر مدو کیا ہے اور بلایا ہے انشاءاللہ تعالیٰ مطلب یہ کہ ہم پورے پاکستان کے اندر اس روشنی کو لے کر آگے چلیں گے اور ہماری ہمارا مقصد ہے کہ ہم پورے ملک کے اندر امن کی سلامتی کو بحال کریں تاکہ تاجر برادران ہو یا کوئی کسی لیول پر بھی کوئی ہو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے اس نظام کو اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اپنی پوری قائدین کے ساتھ پورے نظام کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے بڑھائیں گے اور میں دیکھی مارکیٹ میں کافی ایک تا ہے اور میرا خیال ہے کہ ہونا بھی اسی طرح ہی چاہیے اپنے مسلم سائل کو لے کے ایک بندہ کسی کے پاس آتا ہے تو اس کو دیکھیں یہ اچھا لگا ہے باران میں فرس ٹائم اس مارکیٹ میں آیا ہوں اور دیکھ کے بھی اچھا لگا ہے سارے معاملات کو اور جس کام کے لیے آئے ہیں یہ ان کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پورے کریں گے ورلڈ پیس چرکہ کا ایک میمبر کے عصیت سے کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ تاجروں کے جو معاملات ہیں اور جو بادمنی کے جو معاملات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ اسی کو پر کام کرنا سب نے مل کے اور اس کا آنے والے دلوں میں اللہ نے چاہتا ہے تو آپ کو ریزلٹ بھی ملے گا اور جو بہتری تاجر کے لیے اور سنتکار کے لیے ہوگی انشاءاللہ ماہ اس پر اس پلیٹ فرم سے جنا آواز اٹھائیں گے اور اس پر انشاءاللہ عمل درامت ہوگا وہ اچھا سا پیغام دے دیں آپ پیغام میرا یہی ہے جی میرا منشور میرا کام آپس میں اتحاد اتفاق اور بزنس کو فروغ دینا جو آپس میں لوگوں کے اندر نفس نفسی جو پھیلی ہوئی ہے اداروں کے حوالے سے یا عوام کے حوالے سے اس چیز کو بالکل ختم کرنا ہے بزنس کمیونٹی کو آگے لے کر آنا ہے بزنس کمیونٹی کے جتنے مسائل ہیں ان کو دیکھنا ہے اور اس کے اوپر کام کرنا ہے اور اسی کے اوپر جو نا عمل کرنا ہے آج یہاں پر آکے بڑی خوشی محسوس ہوئی لوگوں نے اظہار ایک جیتی کا مظاہرہ کیا بالکل خوش نودی کے ساتھ جو ہمارا ویلکم کیا اور مجھے بہت اچھا لگا میں چاہوں گا ان سب لوگوں کے ساتھ مل کے ایسا کام کیا جائے جو پاکستان کے استحقام کے لیے جو کہ بہت ضروری ہے ہم سب کو مل کے جو ہے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے میرا یہی کہنا ہے بس پاکستان زندہ بات پاک فوج زندہ بات